شاہد قبور شاہد قبور مگر دوزار ایک میں آپ کی ماں کی دوسری شادی بھی کام جاب نہ رہی اور طلاق پر ختم ہو گئی شاہد نے اپنی تعلیم دیلی اور ممبئی میں مکمل کی بچپن ہی سے شاہد نے ڈانس اپنی ماں سے سیکھنا شروع کر دیا تھا اور پندرہ سال کی عمر میں شاہد قبور نے فلم دل تو پاگل ہے تال گولڈن آئی جیسی فلموں میں بطور ڈانسر کام کیا تھا اپنے کاریئر کے شروع میں شاہد نے شارو خان کاجل اور رانی مکر جی کے ساتھ پیپسی کے اشتہار میں بھی کٹھے کام کیا تھا پیپسی کے اشتہار کے علاوہ آپ نے کٹ کیٹ اور کلوز آپ کے اشتہار میں بھی اپنی اداکاری کے جھوہر دکھائے تھے انیس سوٹھنوے میں کمار سانو نے ایک گانا گایا تھا گانے کے بول تھے کہنا ہے تم سے کیسے کہوں اس گانے میں بھی آپ شاہد قبور کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی چھوٹے نظر آ رہے ہیں انیس سوٹھنوے میں ہی آپ نے اپنے باپ کے ساتھ بطور سسٹنٹ ڈریکٹر ڈراما بی اے ایل ایل بی میں کام کیا تھا دوستو آپ بات کرتے ہیں اس فلم کی جس نے صحیح مینوں میں شاہد قبور کو برسگیر اور دنیا میں جہاں جہاں اردو ہندی بولی اور سمجھی جاتی ہے شہرت بکشی اس فلم کا نام تھا جب وی میٹ اس فلم کی کہانی اور ڈائلیک سپر ہٹ تھے اور اس فلم کو لکھا تھا امتیاز نے اور ڈریکٹ بھی امتیاز نے کیا تھا جبکہ شاہد قبور کے ساتھ کو سٹار تھی کرینہ قبور دونوں کی کمیسٹری کو فلم بینوں نے بہت سراہا تھا اس سے پہلے بھی شاہد قبور کرینہ قبور کے ساتھ فلم ویاہ میں کام کر چکے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آ چکے تھے دوستو اگر بات کریں شاہد قبور کی چند مقبول فلموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں ویاہ، حیدر، کمینے، ارتا پنجاب، پرماوت اور فلم کبیر سنگھ وغیرہ شامل ہیں شاہد قبور نے شروع میں فلموں میں بطور رومینٹک ہیرو کے کردار نبائے لیکن جلد ہی وہ سمجھ گئے کہ رومینٹک ہیرو کے ساتھ کام نہیں چلے گا اور انہوں نے اپنی باڈی ویرا بنائی اور پھر وہ ایکشن ہیرو بھی نظر آنے لگے اور پھر ایسا ایسا انہوں نے رومینٹک ہیرو کے ساتھ ایکشن ہیرو میں بھی اپنی پہچان بنا لی دوستو اب بات کرتے ہیں شاہد قبور کی پرسنل لائف کی تو دوہزار چار میں فلم فیدہ کی شوٹنگ کے دران وہ کرینہ قبور کے بہت قریب آگے تھے اور دونوں نے پبلکلی میڈیا پر یہ مان لیا تھا کہ وہ دونوں رلیشنشپ میں ہیں لیکن ان کی اس جوڑی کو نظر لگ گئی ان دونوں کی ایک نازیبہ تصویر ایک انڈین میگزین میڈے نے پبلش کر دی تھی مگر دونوں نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تصویر فیبریکیٹڈ کی گئی ہے اس کے بعد دوہزار ساتھ میں جب وہ اپنی سپر ایٹ فلم جب بوئی میٹ میں کرینہ قبور کے ہی ساتھ شوٹنگ کر رہے تھے تو دونوں میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ لیدہ ہو گئے اور دونوں کا یہ رلیشنشپ ختم ہو گیا اس کے بعد شاہد قبور کا رلیشنشپ ویدیہ بالنس سے بھی رہا جب وہ موٹی نہیں تھی اور اس کے علاوہ انہیں پرینک کا چوپڑا کے ساتھ بھی دیکھا گیا شاہد قبور نے مزید سکینڈل سے بچنے کے لیے اور ان سے دور رہنے کے لیے اپنے سے کام عمر تیرہ سال چھوٹی لڑکی میرا راجپود سے ساتھ جلائی دوہزار پندرہ کو شادی کر لی تھی شاہد کے میرا راجپود سے دو بچے ہیں ایک بیٹی میشا اور ایک بیٹا زین ہے دوستو یہ دیوائے گراب کی شاہد قبور کی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اپنا پیار ضرور دیجئے چینل کے سبسکرائب دو لاکھ کے قریب ہونے والے ہیں اور یقیناً آپ کی محبت اور پیار سے یہ جلد ہم ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور لائک بھی کیجئے اگر ہو سکے تو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے Thank you so much تو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقا موسیقی